ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کے بعد سب سے پہلی جو گزا حاصل کی وہ حضرت صوبیہ سے حاصل کی اس کے بعد آپ اپنی والدہ ماشتہ کے پاس آتے ہیں اور ان سے گزا حاصل کرتے ہیں ان کے بعد آپ کو حضرت حلیمہ صادیہ کے سپورت کر دیا جاتا ہے اور شیر خواری کا سارا زمانہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دودھ پی کر گزارا کرتے ہیں اور حضرت حلیمہ سعادیہ کے سپرد کرنے کی دو بڑی وجہات جو میں نے پڑھی ان کے مطابق عرب کے قدیم رواج کے مطابق آپ بچوں کو دہات کی کھلی اور ساف ستری فضا میں پرورش پانے کے لیے بھیجا کرتے تھے اور جو دوسری بڑی وجہ تھی کہ آپ عربی سیکھ جائیں وہاں پر خالص عربی سکھائے جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوست کا سوال ہے کہ جب موزن ازان دیتا ہے تو ہمیں اس ازان کا جواب کیسے دینا ہے تو میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ جب موزن اللہ اکبر اللہ اکبر کہے تو آپ نے بھی وہی کلمات ادا کرنے ہیں جب موزن اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے تو آپ نے بھی وہی کلمات اس کے بولنے کے بعد ادا کرنے ہیں جب موزن اشہد انہ محمد رسول اللہ کہے تو آپ نے بھی وہی کلمات ادا کرنے ہیں جب موزن حی علی الصلاح کہے تو آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے جب خیال الفلا کہے تو آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے جب واپس اللہ اکبر اللہ اکبر کہے تو آپ نے اس کے ساتھ جواب دینا ہے سیم الفاظ میں جب وہ لا الہ الا اللہ کہے تو آپ نے بھی لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور ہمارے پیارے نبی نے کہا ہے کہ جو شخص صحیح خلوص دل سے جواب ایک عورت نے ایک عالم سے پوچھا کہ اسلام نے ہمیں شوہر کی ہی اطاعت اور فرما برداری کا پابند کیوں بنایا ہے شوہر کو ہماری اطاعت کا پابند کیوں نہیں بنایا تو اس پر عالم نے پوچھا کہ آپ کے بیٹے کتنے ہیں تو عورت نے کہا کہ میرے تین بیٹے ہیں تو اس پر عالم نے جواب دیا کہ اللہ نے تمہیں صرف ایک شوہر کی اطاعت کا حکم دیا ہے جبکہ تین مردوں کو تمہاری فرما برداری کا حکم دیا ہے وہ تمہارے ساتھ تمہاری فرما برداری کی یہ بغیر ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے تو بتاؤ کہ کون زیادہ پابند ہے اس پر عورت پولی کہ اسلام کی نعمت پر میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں سبحان اللہ دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو چار ایسے جانداروں کے نام بتاؤں گا جو بغیر ماں کے پیدا ہوئے اور جنہوں نے دنیا میں سانس لی نمبر ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے وقت آنے والا دنبا نمبر دو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نمبر تین حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسا اور نمبر چار حضرت آدم علیہ السلام یہ تمام بغیر ماں کے پیدا ہوئے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے قرآن پاک میں تیس سپارے ہیں جن میں چودہ سجدے اور سات منزلے ہیں ہمارے قرآن مجید میں کل ایک سو چودہ سورتیں ہیں جن میں مکی سورتوں کی تعداد چھاسی اور مدنی سورتوں کی تعداد اٹھائیس ہے جن میں رکو پانچ سو چالیس ہیں قرآن مجید میں ٹوٹل آیات چھ ہزار چھ سو چھاسی تو ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو صحیح کھانے کا طریقہ معلوم نہیں ہے ہمارے سامنے جو ہی کھانا لیا جاتا ہے ہم اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور شادی بیعہ میں تو یہ مناظر آپ کو عام ملیں گے ابھی کچھ دنوں پہلے میری ایک ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے رول آف ٹوینٹی کے بارے میں بتایا جن لوگوں کو ڈائیبیٹیز رہتی ہے گلے میں درد رہتا ہے جلن رہتی ہے ایسیٹیٹی رہتی ہے کانسٹیپیشن رہتی ہے تھیمیرائیڈز ہیں ان کے لئے یہ رول بلکل پرفیکٹ ہے ہوتا کیا ہے کہ اس رول میں آپ نے جو بھی آپ کھانا کھا رہے ہیں جب نوالہ اپنے موں میں ڈالیں تو اس نوالے کو آپ نے ٹوینٹی ٹائمز چبانا ہے اور دوسرا رول جو کھانا آپ کھا رہے ہیں اس کو بیس منٹ تک کھانا ہے ہوتا یہ کہ ہم پانچ منٹ میں سٹ ہو جاتے ہیں تو یہ رول آپ زیادہ سے زیادہ آگے بھی شیئر کیجئے جزاک اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو پیار کرنے والوں کے لئے میں نے نکاح سے بہترین چیز کوئی نہیں دیکھی سبحان اللہ سب سے پہلے جس نے کعبہ میں خطبہ دیا حضرت ابو بکر جو سب سے پہلے مومن کہلایا حضرت ابو بکر جو سب سے پہلے صحابی کہلایا حضرت ابو بکر جس نے سب سے پہلے چالیس ہزار دینار آقا کے قدموں میں رکھے حضرت ابو بکر جس نے حضرت بلال کو آزاد کروایا حضرت ابو بکر جس نے خود بکری کا دھود دویا آقا کو پلایا خود خوش ہوا حضرت ابو بکر جس نے سام کا ڈسنا برداشت کیا آقا کو نہیں جگایا حضرت ابو بکر میں نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے اگر شادی کر لیں تو وہ جلدی ٹوٹ جاتی ہے اور اگر وہ چلتی بھی رہے تو خدا نہ خواستہ اس سے نیک اولاد نہیں پیدا ہوتی تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی شادی سفر کے مہینے میں ہوئی تھی اور جہاں تک اولاد کا سوال ہے اسلام کو جنہوں نے بچایا جنہوں نے اپنی گردن گٹائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو جنت کے سردار ان سے پیدا ہوئے ان سے نیک اولاد تو کوئی ہوئی نہیں سکتی حضرت امام حسن پیدا ہوئے حضرت زینب پیدا ہوئی تو ان سے پاک اولاد تو کوئی نہیں ہیں یہ صرف اور صرف ہماری اپنی سوچ ہے اللہ پاک نے بارہ کے بارہ مہینے باپ برکت بنائے جزاک اللہ دوستو شبہ میراج کا واقعہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے جب ہمارے پیارے نبی نے اللہ پاک کا دیدار کیا اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے اور جو اللہ کا دیدار کر لے اس کو نہ دنیا کی حاجت رہتی ہے اگر وہ جنت میں آئے تو اسے جنت کی حاجت نہیں رہتی وہ سب کچھ بھول جاتا ہے لیکن ہمارے پیارے نبی شبہ میراج سے واپسی پر حضرت آئیشہ سے کیا فرما رہے ہیں ذرا غور فرمائیے گا وہ فرماتے ہیں کہ آئیشہ جب سے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ تم میری جنت میں بھی بیوی ہوگی تو میرے لئے مرنا آسان ہو گیا ہے سبحان اللہ یہ ہے اہمیت بیوی کی اللہ کا دیدار کر کے آ رہے ہیں اور اپنی بیگم سے کیا فرما رہے ہیں کہ آپ جنت میں میرے ساتھ ہوں گی اور یہاں پہ اچھا اگلے جہان میں اے ہی لبنیاں بیوی کی اہمیت کو پہچانی ہے یہ رشتہ بڑا ہی بڑا ہی نازک ہے اور بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے